دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پی ٹی آئی کے مارچ کو برگر مارچ کرا دے دیا بولے عمرانی ٹولا کسی خانون کو خاطر میں نہیں لاتا عمران خان شہد مند ہو گئے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں تیرہ کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ریلیف ہوگا فیض کا کورٹ معاشر تو ادارہ ہی کر سکتا ہے ایریا ہے جہاں پہ آرڈی عورت مارچ ہو رہا ہے وہی ایریا ہے جہاں پہ حیام مارچ ہو رہا ہے ہماری بہنیں خواتین جو ہے وہ اپنی اس ایکٹیوٹی کو اپنے اپنے نجری اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہیں اور ساتھ میں یہ فتنہ خان نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ اپنے فتنے کو بھی جو ہے وہ بیچ میں اجاگر کریں اور اس کے لیے اس نے برگر مارچ جو ہے وہ انانس کیا ٹانک کو پانچ ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے چلا نہیں جاتا بہتر سال عمر ہو گئی ہے مازور ہیں ہل نہیں سکتے بیماریاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں اور چیف آگنائزر مسلم اگنون مریم رواز نے لاہور میں تقریب سے خطاب میں عمران خان پر تنقیت یہ کہا فتنہ اور انتشار سے ہٹ کر بھی پاکستان میں کوئی سوچ ہونی شاہیے عمران خان ذاتی بیانات کا جواب ذاتی حملوں سے دیتے ہیں خاتون جج کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی پر عمران خان نے اس کی ہی کردار کوشش شروع کی عمران خان کی سیاسی زندگی پر بات کرنے کے لیے بہت مواد ہے کسی سیاسی مخالب پر ذاتی حملہ نہیں کیا جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستاؤ اپنے جلسوں کے اندر اس کی نیچے والی منٹالیٹی دیکھیں وہ جلسوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خواتین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بار بار جو بھی ان کا جلسہ ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون محفوظ نکلی ہو وہاں سے باہر میں نے کبھی کسی سیاسی مخالب پر پرسنل اٹیک نہیں کیا میں عمران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکا وہ قوم کی بیٹیوں کو کیا عزت دے پھر ان کا وہی حال ہوگا جو آج زمان پاک میں بیٹیوں حال ہو رہے ہیں بہنوں کا حال ہو رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے آپ کو خبر دیں تو پنجاب میں عام انتخابات کے لیے تیس اپریل کو میدان سجے گا الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کو مقصود نشستوں کی ترجیف فیرس چودہ مارچ تک ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابی دنگل کا شیڈیول جاری کر دیا پنجاب میں عام انتخابات کی پولنگ تیس اپریل کو ہوگی گیارہ مارچ کو پبلک نوٹس جاری ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں کاغذات نامزدگی بارہ سے چودہ مارچ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال بائیس مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ پانچ اپریل جبکہ انتخابی نشان الوٹ کرنے کی تاریخ چھ اپریل مقرر کی گئی الیکشن کمیشن کے علامیے کے مطابق صوبے خیبر پختون خواہ میں گورنر اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد صوبے میں انتخابات کی تاریخ پر حتمی مشاورت آئندہ ہفتے ہوگی خیبر پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس بنتیجہ ختم ہو گیا اہام بیٹھک میں ایک اور مشاورتی اجلاس کرنے پر اتفاق ہوا ہے جو آئندہ ہفتے وفاقی دال حکومت میں ہوگا خیبر پختون خواہ میں صوبے اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ تائے کرنے کے لیے گورنر حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن آف باکستان کا مشاورتی اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوا الیکشن کمیشن کے وفد میں سیکٹری الیکشن کمیشن عمیر حمید خان پیشن سیکٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال اور ڈی جی لا محمد ارشد شامل تھے دو گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں خیبر پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا گورنر خیبر پختون خواہ اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاوطی اجلاس خوشگوار محول میں ہوا جس میں الیکشن کمیشن کے وفد میں گورنر کو انتخابات اور اس پر آنے والے اخراجات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور سیکٹری کے معاملات بھی زیر غور آئے گورنر غلام علی کہتے ہیں خیبر پختون خواہ میں انتخابات کرانا پنجاب سے مختلف ہیں خیبر پختون خواہ میں الیکشن کی تاریخ دینا عید کا چاند دیکھنے سے بھی مشکل کام ہے انتخابات کی تاریخ سے متعلق قوم جلد خوشخبری سنے گی مشاورتی اجلاس میں کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا جبکہ ایک اور بیٹھک منقت کرنے پر اتفاق ہوا جو ایندہ آفتے وفاقی درل حکومت میں ہوگی قومی اسمبلی کی چھے نشستوں پر زمنی الیکشن بھی دیس اپرال کو ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا ہے قومی اسمبلی کی چھے نشستوں میں نے بائیس مردان نے چوبیس چار صدا نے اکتیس پشاور نے ایک سو آٹھ فیصل آباد اور نے ایک سو اٹھاران انکانہ اور نے ایک سو دو انتالیس قرنگی شامل ہیں چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کی جانب سے قومی اسمبلی کی چھے نشستیں خالی کی گئی تھی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی تیاریوں کا آغاز ہو گیا الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں کمیشن نے وزارت داخلہ اور خزانہ کو بریفنگ کے لیے طلب کر لیا ہے کمیشن کی جانب سے صوبے میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی تیاریاں شروع ہو گئیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وزارت داخلہ اور خزانہ کے سیکیرٹریز کو انتخابات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کے لیے طلب کر لیا دونے وزارتوں کے سیکیرٹری کمیشن کو تفصیلی بریفنگ دیں گے الیکشن کمیشن وزارت خزانہ سے انتخابات کے نقاط کے لیے فنڈز کی فراہمی جبکہ وزارت داخلہ کو انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کے لیے پاک فوج رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فراہمی یقینی بنانے کا کہے گا الیکشن کمیشن وزارت داخلہ سے جی ایچ کیو اور وزارت دفاع سے رابطہ کر کے فوج کی الیکشن ڈیوٹی کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کرے گا وقت وائک بریک کا ساتھ رہے گا شیرمین طریقہ انصاف عمران خان کے خلاف دوشہ خانہ کیس میں چھانبین کا دائرہ کار وسیح ہو گیا نیب کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے دبائی پہنچ گئی عمران خان کے خلاف دوشہ خانہ کی تحقیقات نیب کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے دبائی پہنچ گئی نیب ڈائریکٹر رزوان احمد کی سربراہی میں چار رکنی ٹیم دبائی پہنچی ہے نیب ٹیم نے قیمتی گھڑی کے فروغ سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کی ہیں نیب ٹیم کا توفے کی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دارہ نیب ٹیم کا یو اے ای میں پاکستانی سفرد خانے اور کچھ دکانوں کا بھی دارہ سعودی والی اہد نے گھڑی عمران خان کو توفہ دی تھی نیب راولپنڈی نے عمران خان کو بھی کل طلب کر رکھا ہے سابق چیف جسٹس ساخب نصار کہتے ہیں میرا عمران خان سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا میں نے نہ پہلے لابنگ کی نہ آپ کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس نے اپنے حوالے سے زیرے گردش تمام افواہوں کی تردیت کر دی سینئر انکر پرسن سچ ٹی وی بطول راج پوچ سے خصوصی ٹیلی فون گفتکو میں نواز شریف کو نہ اہل قرار دینے کے فیصلے سے متعلق سوال پر جواب میں سابق چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے کیا تھا اور دروس تھا انہوں نے واتس ایپ گروپ کے حوالے سے افواہوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی واتس ایپ گروپ نہیں تھے ڈیم کے لیے سترہ بلین کے فنڈ جمع کیے جو اب بھی سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں صدر مملکت آرٹیکل پینتالیس کے تحت سزا معاف کر سکتے ہیں یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سیکشن چار سو دو سی کسی حد تک صدر کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالتا ہے اسی لیے خلاف آئین ہے تارک سلیم شیخ نے مبارک علی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکشن چار سو دو سی کسی حد تک صدر کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالتا ہے اسی لیے خلاف آئین ہے عدالت نے ذابطہ فوجداری کی دفعہ چار سو دو سی کو آئین کے خلاف کراتے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل پینتاریس کے تحت صدر کو سزا معاف یا ختم کرنے کا اختیار برطر ہے اس عمل میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس پر چار سال بعد بھی عمل نہ ہو سکا چیف سیکیٹری سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کا معاملہ فضیالہ کے نوٹس میں لائے تحریف فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئی جی جیل خانجات کو ریپورٹ مناسب احکامات کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجی جائے سپریڈنٹ بیمار کیجیوں کی قبل از وقت رہائی کے لیے ریپورٹ آئی جی جیل کو بھیجنے کا ذمہ دار ہے حکومت مبارک علی کی سزا میں کمی کے لیے کیس آرٹیکل پینتاریس کے تحت صدر کو بھیج سکتی ہے عدالتی معاون نے کہا کہ صدر کو آرٹیکل پینتاریس کے تحت سزا معاف کرنے کا اختیار ہے چار سو دو سی کے تحت صدر کو روکا نہیں جا سکتا سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت کے ہاتھ بندے ہونے کی وجہ سے ریلیف نہیں دیا جا سکتا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکشن چار سو دو سی کے تحت صدر یا حکومت کو ورسہ کی مرضی کے بعد کم یا ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں معاشی محاض سے آپ کو خبر دیں تو عسکری و سیاسی قیادت نے سنتکار و سرمایہ کار برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے ملک ترقی کرے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر اور وزیر خزانہ اسحاگدار کی ملک کی دس سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ملاقات میں معاشی بے چینی بد اعتمادی اور سیاسی عدم استحکام سمیت تمام متعلقہ ایشوز پر کھل کر بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق سپہ سالہ نے بزنس کمیونٹی کو پیغام دیا کہ مسائل ضرور ہیں مگر پاکستان میں سب برا نہیں ہے مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے اور آخر تک لڑیں گے فوج کسی صورت سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں عمران خان اور دوسری سیاسی خیادت کو مل بیٹھ کر سیاسی معاملات حل کرنا ہوں گے وزیر خزانہ ساگڈار کی جانب سے تاجر برادری کو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ٹریک پر لانے کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے تعاون اور مستقبل کے متوقع معوشی منظرنامے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا آرمی چیف اور وزیر خزانہ ساگڈار کی جانب سے تاجر برادری سے کہا گیا کہ وہ ملک کو درپیش معوشی چیلنجز سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے پاکستان نے ماضی میں بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ان مشکلات سے کامیاب ہو کر نکلا ہے انشاءاللہ ہم اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے گورنرل سٹریٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں آئی ایم ایف کا معایدہ حتنی مراحل میں ہے جس کی تکمیل سے ذریعہ مبادلہ میں اضافہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ روان سال کی مہنگائی کی سالانہ شرعہ ساڑھے چھبیس فیصد تک رہنے کا امکان ہے سینٹ کے ایک قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں دوران گفتگو گورنر سٹریٹ بینک کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے کے اختتام پر سٹریٹ بینک کے زخائط چار اشاریہ تین ارب ڈالر ہوں گے جبکہ روان مالی سال دو اشاریہ چار ملین ڈالر سے زائد کرس کی ادائیگی کی ہے ان کا کہنا تھا کہ روان ترسلات زر میں دو ارب ڈالر کی کمی آئی ہے ترسلات زر اٹھارہ ارب ڈالر سے کم ہو کر سولہ ارب ڈالر تک رہ گئے ہیں جمیل احمد نے کہا کہ خورتنی تیل کی درامت کی بنیادی وجہ رمزال مبارک کی ضروریات تھی ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو اناسی روپے بارہ پیسے کا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو اسی روپے ہو گیا پاکستان سٹاک ایکشینڈ میں کاروبار کا ملاج جھولا رجھان رہا ہنڈرٹ انڈیکس میں چوبیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے کاروبار کے اختتام پر مارکٹ 41358 پوائنٹس پر بند ہوئی مجموعی طور پر 335 کمپنیوں کے شیئرز کے سودھے ہوئے اب کچھ بات ریلیف پیکج کی تو یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت بنیادی اشیاء پر خصوصی سبسری فراہم کی جا رہی ہے جن میں آٹا چینی گھی چاول اور دالیں شامل ہیں یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن نے رمزالن ریلیف پیکج کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے ہاریاں مہنگائی کی لہر عام مارکٹ کی قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال ڈالر کی ادم دستیابی اور جنرل سیلز چیکس میں اضافہ کے باعث یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کو سامان مہیا کرنے والی کمپنیز نے ریٹس بڑھا دیئے ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں پر نظر ثانی کرنا پڑی بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹر سارفین کو گھی تین سو روپے فی کلو چینی ستر روپے فی کلو جبکہ آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے عام سارفین کے لیے خیمتوں میں اضافہ کے بعد گھی چار سو نوے روپے فی کلو دستیاب ہوگا یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کی خیمتیں عام مارکٹ کی نسبت بہت کم ہیں تمام ریائیتی اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اسلام خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے مسلم خواتین نے ہر شعبہ زندگی میں اہم کردار ادا کیا بلاول بھٹو کا نیو یورک میں ویمن ان اسلام کانفرنس کے افتتاح سیشن سے خطاب کہا بینظیر بھٹو نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نیو یاگ میں ویمن ان اسلام کانفرنس کا انعقاد افتتاح سیشن سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب بولے اسلام خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت کے لیے تعلیم کا حصول لازم قرار دیا مسلم خواتین نے ہر شعبہ زندگی میں اہم کردار ادا کیا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح نے خواتین کو معاشرے کی اہم قوت قرار دیا وزیر خارجہ نے کانفرنس کے شرکا کو بتایا کہ پاکستان میں خواتین ہر شعبہ زندگی میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہیں بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کے پہلی خاتون وزیر آزم تھی شہید بی بی نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے جدو جہد کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو با اختیار بنایا جا رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ محضب معاشرے کے تشکیل کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا اہم ہے ادم مساوات کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے سیاسی رہنمال شہلہ رزا نے خواتین کے عالمی دن پر کیا بیغام دیا اور ان کا سیاسی سفر کیسا رہا یہ بتا رہی ہے کرن فاطمہ اب تیس ریپورٹ میں آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے سیاسی رہنماء شہلہ رزا صاحبہ کیا کہتی ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں آج انٹرنیشنل جو ڈے ہے خواتین کا اس پہ ان کو مبارک بات دیتی ہوں آپ جہاں ہیں کمال ہیں آپ کی خدمات بے مثال ہیں اور بے لاؤ سے اور جو میرا سفر ہے وہ بہت کٹھن سفر تھا آج کل خواتین جو سیاست میں آ رہی ہیں ان کے لئے اتنی مشکل نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹی میں یہ بہت مشکل تھا اور مجھے اس میں اپنی جد و جہد کے دوران جیل سی آئی اے سینٹر یہ بھی جانا پڑا مجھے اوپر جھوٹے مقدمات بنے ڈبل مرڈر کیس ویپن سپلائی اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا آج ہم ٹیکنالوجی آ چکی ہے آج ہم پوری دنیا میں جو ہے چند سیکنڈ میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت یہ سارے حالات بڑے مشکل تھے لیکن الحمدللہ میرے والدین نے میری پارٹی نے مجھے بہت مضبوط کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر عورت مضبوط ہے ہر عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے باہمت خواتین نہ صرف گھر والوں کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی بائی سے فخر ہوتی ہیں کیمرومن شہروس خان کے ہمراہ کرن فاطمہ سچ ٹی وی کراچی کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں تو پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ میں حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں سچ کے ساتھ ہی دیر میں موسیقی